موسیقی میکم میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ٹاول یعنی کہ تولیے کا کاروبار بڑے پمانے پر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس کی قسمیں کون کون سی ہیں اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے تولیے کے بیگ ایمپورٹر اور بیگ ایکسپورٹر ممالک کون سے ہیں ہمارے ساتھ ہے علی اکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے علیکم اسلام میں ٹھیک ہوں کلیم اللہ آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں تولیے کا کاروبار بڑے پمانے پر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے جی کلیم اللہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی جو میجر ایکسپورٹس ہیں جی سر اگر ہم دیکھتے ہیں ٹیکسٹائل میں بیٹ شیٹس اور اس کے بعد ٹاول ہے اور اس کے بعد پھر جینز کی پہنٹیں اور ریڈیویٹ گارمنٹس آتے ہیں جی سر ایسا ہی ہے تو ٹاول جو ہے سیکنڈ پاکستان کی بہت بڑی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر جی سر اور اس میں آپ دیکھیں کہ جتنا بھی ٹاول پاکستان میں بنتا ہے اس کا نیرلی سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے یعنی میں کہہ رہا ہوں سیونٹی پرسنٹ جتنا مینفیکچر ہوتا ہے پورے پاکستان میں اس کا سیونٹی پرسنٹ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹ ملین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹ ہے سالانہ ایٹ ملین یو ایس ڈالر کی صرف ٹاول کے اندر ہی آ جاتا ہے اور اس میں ٹاول میں کسمیں کون کونسی ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں ہینڈ ٹاول آ جاتا ہے باث ٹاول آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کچن ٹاول اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس آ جاتی ہیں تو سب سے اہم ہینڈ ٹاول ہے باث ٹاول ہے اور پھر آگے کچن ٹاول یورپ میں امریکہ میں اور مسلم ممالک میں اس کا بہت زیادہ یوز ہے پاکستان میں ابھی کام ہے بلکل ٹھیک ہوں گیا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ جو ہے کوالٹی کے پیرامیٹرز آ جاتے ہیں کہ اس کی یہ وارپنگ ہے پھر اس کی ویونگ ہے اس کی پینٹنگ آ جاتا ہے اس کے ڈائنگ ویارہ کا پروسس ہے اس کے بعد اس کو جو ہے انسپیکشن ہے سٹیچنگ ہے اور فائنل انسپیکشن کے بعد اس کی پیکنگ کر کے اس کو فاورڈ کر دیا جاتا ہے پاکستان میں جو فیصلہ باد کا جو شہر ہے فیصلہ باد ہب کہناتا ہے اس کا ٹیکسٹائل سیکٹر کا فیصلہ باد کے بعد سیکنڈ جو بڑا آپ کہہ رہے ہیں لاہور پنجاب کے اندر سندھ میں جو ہے کراچی اور ہیدر آباد جو آجتا ہے تو کراچی جو مین ہے اس کا منفیکشرنگ کا ہب کیونکہ کراچی ایک پورٹ بھی ہے وہاں سے جو ہے کارگو کے چارجز بھی کم پڑتے ہیں تو زیادہ تر انڈسٹری جو ہے کراچی کے اندر ہے جی سندھ میں کراچی لے لیں پنجاب میں جو ہے آپ فیصلہ باد پہلے نمبر پر آن لاہور دوسرے نمبر پر جی سر پاکستان میں جتنا بھی ٹاول مینفیکشر ہوتا ہے اس کا سیونٹی پرسنٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے اور تھرٹی پرسنٹ لوکلی کنزیوم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بڑے ایک پیمانے پر بی گریڈ اور لیفٹ آور کا بھی کام ہوتا ہے جی سر بلکل اگر آپ ٹیکسٹائل بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو میرا یہ مشہر ہے کہ آپ پہلے لیفٹ آور یا بی گریڈ سے سٹارٹ لیں اور اپنے پرڈک کو سمجھنا شروع کریں کہ اس میں سائزز کون کون سے ہیں ہینڈ ٹاول کی کتنے سائزز ہیں کیونکہ ہینڈ ٹاول میں بھی آگے تین سائزز ہیں جی سر بات ٹاول کے اندر بھی دو سائزز ہیں جو بڑے آ جاتے ہیں تقریباً یہ پانچ سائزز صرف ہینڈ ٹاول اور بات ٹاول کے بنتے ہیں اس کے بعد پھر کچن ٹاول آ جاتے ہیں اس کی ورائیٹیز آ جاتی ہیں جی سر تو جیسے آپ پرڈک کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے پھر اس کی قولٹی آ ج ہے کہ مثلا ایکسپورٹ کوالٹی میں مجھے دو سو جیس ایم کا ٹاول لے کے جانا ہے یا تین سو جیس ایم کا ٹاول ڈیمانڈ ہو رہا ہے جو جیس ایم سے مراد ہوتا ہے گرام سکوئر میٹر کے حساب سے جی سر تو اسی طرح سے آپ اس کے دیکھتے ہیں کہ جیس ایم میں یہ کتنا آ رہا ہے مطلب تین سو جیس ایم ہے اور اسی طرح سے آ جاتا ہے یہ چار سو جیس ایم تو یہاں پر آزربائی جان میں یا ریشیا میں جو ڈیمانڈ ہے وہ تین سو سے ساڑھے تین سو جیس ایم کا جا ہے وہ ٹاول یہاں پہ زیادہ چلتا ہے جی سر اور اسی طرح سے جو کچھ ممالک کے جو امپورٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے کہ مجھے چار سو جیس ایم چاہی ہے مثلا جیس ایم کے اندر یا امریکہ کے اندر جو جیس ایم ہے وہ ساڑھے چار سو سے پانچ سو تک جیس ایم ڈیمانڈ کرتے ہیں جی سر اور یورپین کچھ ممالک بھی اتنا چار سو ساڑھے چار سو تک لیتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے کیونکہ یہ ابھی اتنے افورڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے اس کی کاؤس کو تھوڑا کام رکھنے کے لیے یہاں پر جیس ایم کام رکھا جاتا ہے تین سو سے ساڑھے تین سو جیس ایم کیا راؤنڈ آئیڈیل یہاں کے لیے آئیڈیل کنسیڈر ہوتا ہے تو یہ جیس ایم کیا ہے پھر اس میں کلرز کون سے ہیں پنک ہے گرین ہے پاپل ہے بلیو ہے کون سے کلرز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں پھر اس میں سائزز آ جاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ٹوانٹی فورٹی چلتا چ چلے گا یا پھر آپ اس کا فورٹی سکسٹی ہے تو وہ سائزز کون سے اس کے چلیں گے بلکل ٹھیک ہو گیا آپ کو یہ ساری یہ سارو پیرامیٹر تو اس میں داگی کون سی کون ہونا چاہیے کارڈڈ ہونا چاہیے داگی کا سنگل کتنا ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کلر اس کی ڈائنگ کس طرح کی ہونی چاہیے اس کی کلر کوالٹی کیا ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ سائزز کون سے ہیں جی سائز تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے اس کی منفیکسرنگ کروا کر اس حساب سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں لیکن شروع میں آپ کو بی گریڈ سے لیں اور اس کو پروسس کریں لوکل کام کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ ایکسپورٹ مارگیٹ میں آ جائیں کیونکہ یہ لیفٹ آور جو ہے اور بی گریڈ بڑی تعداد میں جو ہے ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے ملیشیا میں بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں ایران ہے یہ آزربائی جان آ جاتا ہے ریشیا آ جاتا ہے کازکستان آ جاتا ہے ان ساری جو بھی جو ہے لیفٹ آور جو ہے وہ ٹاول بڑی پیمانے پر ایکسپورٹ ہوتا ہے جی سر بلکل ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو میجر بڑے ایمپورٹرز ہیں ٹاول کے تو اس میں ہمارے پاس ایک لسٹ ہے ہم شروع کرتے ہیں ٹاپ ٹین سے تو اس میں یو ایس اے امریکہ آ جاتا ہے اس کے بعد یوکے ہے اس کے بعد جرمنی ہے اٹلی ہے اور پھر بیلجیم ہے نیدر لین ہے اور کینیڈا ہے ساؤتھ افریقہ اور سپین تو یہ تقریباً آٹھ سے دس ممالک ہیں جن کو ہم ٹاپ ایمپورٹرز کہہ لیتے ہیں ویسے تو پاکستان سے ٹاول جو ہے وہ پوری دنیا میں جاتا ہے یعنی کہ کوئی اگر آپ کہہ لیں کہ دو سو کے قریب ہے ممالک میں پاکستان سے ٹاول جو ہے وہ جاتا ہے اور ٹیری پروڈکس جاتی ہیں کچن ٹاول ہے ہینڈ ٹاول ہے اس کے ساتھ ساتھ بار ٹاول ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں وائٹ ٹاول جو ہوتا ہے وہ ہوتل اندسٹری میں یوز ہوتا ہے تو پاکستان سے بہت بڑے پرمانے پر جو ہے � ٹاول کی ایکسپورٹ ہوتی ہے دنیا کے بہت سے ممالک میں جاتا ہے لیکن یہ ہم نے کچھ ٹاپ ممالک آپ کو بتایا تو پاکستانی ٹاول کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ پاکستانی ٹاول جو ہنڈر پرسنٹ پیور کارٹن ہوتا ہے تو اس لیے یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان دنیا کا بہت بڑا ٹیکسٹائل کے اندر ایکسپورٹر ممالک ہے جی ساتھ اور پاکستان میں جو ہے اس کا پوٹینشل بھی بہت زیادہ ہے اور ایک اچھی کالٹی مناسب ریٹ پ بہت زیادہ ہے جو تقریبا آپ سمجھ لیں کہ ہم سے ڈبل پرائس میں دے رہا ہے بلکل ٹھیک ہم اگر ایک کلو گرام کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم اگر ساتھ سو یا آٹھ سو میں دے رہے ہیں کلو گرام تو وہی ترکی اس کو بارہ سو سے چودہ سو میں دے رہا ہے جی سر بلکل ٹھیک ہے تو کوالٹی ہماری ترکی کے ایکول ہے اور فنشنگ بھی اس حساب سے تو پرائس ہماری اس سے کم ہے اس وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا ہم سے ٹیکسٹائل پرڈکٹس جائے ہے وہ ڈیمانڈ کر دی ہے ہماری بیٹ شیٹ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ہمارے ٹاول کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے جی سر ایسا ہی ہے تو میرے خیال میں پاکستانیوں کے لیے اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے جو بھائی اس کا ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو اس حوالے سے وہ ہمارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ریشیا کے اندر آزربائیجان یوکرائن اور ٹرکی میں بائنگ ہاؤس ہے ہم سروس پروائیڈ کرتے ہیں کنسلٹینس سروسی ہیں اگر آپ اپنا بزنس سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں جی سائے تو آپ اپنی کمپنی ریجسٹر کرونا چاہتے ہیں جنرل ٹریڈنگ لائیسنس لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریزیڈنس اپلائی کرنی ہے تو اپنے اپنا سٹاف رکھنا ہے تو یہ ساری سروسیز ہمارا پروائیڈ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر اگر آپ کو ریشیا آزربائیجان یا یوکرائن یا پھر ٹرکی سے کوئی آرڈر ملتا ہے اور آپ اس کو پروسس کرونا چاہ کرتے ہیں تو سیمپل اپروول سے لے کر پیمنٹ گارنٹی اور پری شیپمنٹ انسپیکشن یہ سروسیز بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر تو موسٹ ویلکم اس میں جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے اپنے بھائیوں کے لیے جی سر بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ کا مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل س اللہ حافظ